اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک تھا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں یہ حسین دوبٹہ تو اس کے لئے آپ کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے تاکہ ایسی ہی مزی مزی کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو میرے چینل سے کچھ سیکھنے کو ملے گا تو یہ دوبٹہ وہ ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے عشق مرشد اور یہ بہت ہی ویرال ہوئے تو چلیں اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک دوبٹہ اورگینزہ کا میں نے یوز کیا ہے پیور اور یہ تھا میرا آرڈر جس پہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے بس ریڈ کلر کے فلاورز بنانے ہیں اور ریڈ کلر بہت ہی اچھا وعدہ ہونا چاہیے بہت ہی فریش ریڈ ہونا چاہیے اور اس کے لئے میں نے دو سے تین کلرز کریئٹ کیے تھے ریڈ کے تو وہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے کلرز کریئٹ کرنے ہیں کیونکہ فلاور بنانے کے لئے ہم صرف ایک کلر کا یوز نہیں کریں گے وہ مزہ نہیں آئے گا وہ بات نہیں آئے گی تو ہم فلاورز کو خود کریئٹ کریں گے کلرز خود کریئٹ کریں گے اور دوسری بات یہ کہ ہم اس میں فری ہینڈ رائنگ کریں گے ہم اس میں کوئی سکیچنگ نہیں کریں گے دائریکٹ پینٹ کریں گے دوبٹے کے اوپر تو یہاں میں نے لیا ہے سلک کے پینٹس سلک پینٹس ہیں کلر چیم کمپنی کے اور آرگنزے کے دوبٹے پر یہی یوز کیے جاتے ہیں تو یہاں میں نے تین کلرز لیا ہے پینک ریڈ اور مارون ٹھیک ہے اب ان تینوں کو میں مکس کر کے کلرز کروں گی اور میرے پاس گرین کلر بھی نہیں تھا تو گرین کلر بھی میں خود بناوں گی گرین کلر میں بھی ہم دو کلرز کریں گے ڈارک اور لائٹ شیٹ تو ویڈیو کو کوئی پارٹ بھی مسنے کیجئے گا اس کلر میں نہ تو میں نے کچھ بائینڈر یوز کیا ہے اور نہ ہی وارٹر ڈائریک اپلائی کر رہی ہوں تو یہ آئیس کیوپس کی ٹری تھی میں نے یوز کر لی تھی میں اسی کام میں یوز کرتی ہوں اس کو گھر میں یوز نہیں کرتی تو یہاں پہ میں ریڈ کلر کو تین باکس میں لے رہی ہوں اب جس میں ہم نے ریڈ کلر کم یوز کیا تھا اس میں ہم مارون کلر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کے برابر میں ہم پھر پنگ کلر ایڈ کریں گے اور پنگ کلر ہم اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنا ہم نے ریڈ کلر ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے یہ دوسرا ہو گیا اور تیسرا کلر همارا ریڈ تھا جو ہم نے ریڈ ایسے ہی کرنا اس میں ہم نے کچھ مکس نہیں کرنا اس طرح سے ہمارے تین کلر�ISHA font آئینے ہیں اور یہ بہت ہی پیارے کلر لنиях بہت اچھے شیڈز دیں گے آپ کے فلاور میں اور اس کے بعد ہمیں گرین کلر بنانا تھا تو گرین کلر بنانے کے لیے ہم نے دو شیڈز بنانے ہیں ڈارک اور لائٹ تو لائٹ کلر بنانے کے لیے آپ نے یلو کلر کا زیادہ یوز کرنا ہے اس میں ہم یوز کریں بلو اور یلو کلر تو یلو کلر کا آپ زیادہ یوز کریں گے لائٹ گرین بنانے کے لیے بلو کلر آپ کم لیں گے اور ڈارک گرین میں آنے کے لیے آپ بلو کلر زیادہ لیں گے اور یلو کلر کم لیں گے اب آپ گرین اور لائٹ گرین کا الگ الگ برش لے لیجئے لیکن ریڈ کے لیے مسئلہ نہیں ہے ریڈ میں آپ ون برش یوز کرتے ہیں تو دیکھیں کہ تیجھے شیئرز ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ آپ کو میں قریب سے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے تو یہ شیئرز ہمارے سارے جو ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو یوز کریں گے تو ہمیں تو بٹے پہ فٹ کر لیا تھا فریم اب ہم بلکل فری ہینڈ ڈرائنگ کر رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی بھی پارے سے سکیچنگ نہیں کیوئی جس رف ڈرائنگ ہے بلکل اور اس میں کوئی خاص فلاور نہیں بناوا گئے بہت ہی کوئی مشکل ہو یہ بچہ بھی چھوٹا ہوگا وہ بھی بنا لے گا اتنی رف ڈرائنگ ہے اور رف ڈرائنگ میں ہی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے لیکن میں جاندی ریڈ فلاور بنا رہی ہوں تو میں نے ایک ہی برش سے سارا کام کر رہی ہوں لیکن میں ڈیفرن gewesen روس سے لے رہی ہوں ریڈ کے اور ایک ہی برش سے لے رہی ہوں اب برش اینج نہیں کر رہی کہیں میں مارون شیٹ دے رہی ہوں وبشissant میں کہیں میں پنگ ویڈ یوز کر رہی ہوں کہیں میں رکل ریڈ کر رہی ہوں اس سے ہمیں مکس کر کے بڑک کھڑا ہے فلاور کے لیے ہم نے ایک پٹی جو ہے وہ ریٹ کی یوز کی اور ایک جس میں ہم نے پنگ ایڈ کیا تھا وہ کی سمجھ لیں ون کر لیں ریٹ کو اور ٹو کہہ دیں پنگ والے کو تو ون اور ٹو کر کے سر سے ہم نے یوز کیا اور اس کے بعد جو مرون کلر تھا اسے ہم نے ہلکی ہلکی سے کہیں کہیں پہ شیڈ دیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد پھر ہم نے ہلکی سے سٹوکس نکال دی اس کے تکہ بلکل ریل فلاور لگے اور لائنہ نہ بن رہی ہو اس کے بعد پھر ہم نے گرین کلر یوز کیا ہے ہم نے پتلی پتلی پتلیاں بنائی ہیں بہت زیادہ گرین کلر ہم نے بٹے میں یوز نہیں کرنا ہے بس زیادہ پرومننٹ نہ ہو ہمیں زیادہ تر ریڈ کا ہی کلر کنٹرال سکنا ہے اچھا کسٹرم نے مجھے کہا تھا کہ آپ جیسا بنانے بنا دیں مجھے فلاور کا ایڈیا نہیں ہے بس آپ جو اینا اچھا بنائیے گا اور ریڈ کلر فریش بہت یوز کیجئے گا مجھے پتلی 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 پتلان optimization مجھے کی ٹھوڑ پتلی پتلانوں سے مجھے آئیا ہے مجھے خیل اٹھ گفت چھنیں بس جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھوں سے اچھا ہی ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں گھوٹا کون اور یہی کولر شیم کی ہے اور اس کو بھی دیکھیں کہ کتنا رف یوز کر رہی ہوں میں نے کوئی سمپل بلکل پلین آٹلین نہیں بنائی ہے کہ بلکل میں نے گرین کلر پر چلایا ہو بلکل ریڈ کے فلاور کے ساتھ چلایا ہو نہیں میں بلکل رف درائنگ کر رہی ہوں بچوں والی اور اسی میں کتنی خوبصورتی آ رہی ہے اب ہمارا فلاور تو پیٹرن سیم ہی رہے گا لیکن ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنا ہوگا اس سے تو یہاں تھوڑا میں نے بڑا فلاور لیا ہے اور بڑے فلاور لینے کے بعد میں تھوڑی سی اس میں گیپ جو ہے وہ کم رکھوں گی اب آپ اس کو دیکھیں گا کہ آپ کو خود فیر ہو کر کے ہاں تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں لیکن خاندان کا بھی کو لیکھی ہے دونوں بہن بھائی ہیں اب اس میں اب اس فلاور میں ہم نے تھوڑا تھوڑا گیپ دیا ہے بیچ میں تھوڑا کھلا فلاور بنایا ہے گیپ گیپ کے ساتھ ہر پٹی کو ہر سٹوکس کو ہم نے گیپ دے کے رکھا ہے اب اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اب بیچ میں آپ نے آکے بھلے سے تھوڑا سا خالی خالی سے جھوڑنا ہے اس کا کوئی اشیو نہیں ہے کیونکہ وہ شیڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے اس میں بہت اچھی اس کی لکھاتی ہے جب شیڈ جاتے ہیں تو دوبٹے میں فری ہینڈ ڈرائنگ میں یہی مزا ہے کہ کچھ غلطی بھی ہو جائے تو پتانے جلتی تو یہی ہے سب سے بیسٹ ہے جس کو پینٹنگ نہیں آتی وہ فیبرک پہ اس طرح سے پینٹنگ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے تو اس دوبٹے کا آرڈا میں پاس جب آیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پینک فلاورز میں کوئی اس طرح کا دوبٹہ دکھائیں جس میں کہ پینک فلاورز بنے ہوئی ہوں اور اس طرح سے پھر مجھے دو تین سیمپل پر دکھائے تو اس میں مجھے جو ان کو پسنایا تھا تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا اور میں نے ان کو خود کہا کے پر دیکھیں ایک دوبٹہ وائٹ ہے اوپر سے اتنا لائٹ پنک فلاورز آپ بنوائیں گی تو وہ بلکل بھی اچھا ہی رہے گا یا تو پھر آپ آتیشی کلر یوز کریں نہیں تو پھر آپ ریڈ کلر یوز کریں تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں وائٹ سوٹ ہوگا اور اس پر پھر مزید فلاور بھی اتنے پھیکے ہوں گے تو پھر مزا نہیں آئے گا کیونکہ امبیلشمنٹس نے ہی کروانی تھی ان کو صرف پینٹنگ ہی کروانی تھی تو شی اگری اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صحیح آپ کو جیسے سمجھ میں آ رہے ہیں آپ ایسا کر دیں بس فلاور جو ہے وہ اچھا سا ریڈ فلاور بہت فریش کلر ہونا چاہیے ریڈ والا گندہ والا ریڈ نہیں یوز کیجئے گا دیکھیں کتنا پیارے ریڈ شیڈز آئے ہیں اور اس دوبٹہ کو بنانا کے بعد میری خود کی بھی نیت خراب ہوئی تھی تو اور انہوں نے جب دیکھا تو اپنے دوبٹہ بہت پسند کیا اور بس بہت زیادہ تعریف کر رہی نکھ تھی بہت اچھا لگ رہا ہے دوبٹہ بس اب جلی سے آپ ڈیلیور کروا دیں تو بس یہ دوبٹہ میں نے بھی ہاف دن کیا ہوا تھا تو میں نے ویڈیو بنا لی تھی اب انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کمپلیٹ کر کے ان کو آرڈر ڈیلیور کر دیں گے ویڈیوز پہ ویوز تو بہت اچھے آتے ہیں لیکن لائکس بلکل بھی نہیں آتے ہیں آپ کو لائک کرتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے جائے گا اور لائک کر کے جائے گا این ویڈ ابھی کہیں نہیں جانا ہے آپ نے ابھی کمپلیٹ اس کی ویڈیو دیکھنی ہے اس کے پیکنگ کریں گے پیکنگ میں میں نے جو ہے اس کے بیک بنایا تھا اورگنزا کا اور یہ ہینڈ میڈ تھا ٹھوٹلی کیونکہ میری مشین بھی کام نہیں کر رہی تھی میں نے خود سٹیچ کیا اس کو ہینڈ سے اور اس کا فائنل لک دیکھ لیں یہ پیارا سار حسین سار ریڈ کلر ہے کیونکہ ریڈ فلاور سے تو میں نے ریڈ ہی کنٹراز اکھا تھا اس کے اوپر اور اس پر میں نے لکھا تھا یہ تھا وائپس گوٹا کون سے تو یہ تھا اس کا فائنل لک کسٹمر کو بھی جائے گی چیز تو ان کو بھی خوشی ہوگی پریزنٹیشن اچھی ہونے چاہیے پرفیوم لگایا تھا میں نے تھا کہ اس میں اچھی فرگرنس آئے ان کو تو یہ تھی ہماری اش بورشتی کلیکشن آئی ہوپا کو بسننا ہی ہو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا دیر سار خیال لکھے گا اللہ حافظ